اللہ ہو تیری نسلِ پارک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سبرانہ نور کا محمد سیدو کونین واسقا لین محمد 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 سیدو کونین واسقا لین محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وقمان وحیم خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں بلغالالعلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع و خساله صلو علیہ وآلہ صلو اللہ تعالی وسلم محتشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک وطالعہ کا بہت شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک بات پھیر ہم سب کو تاجدار مدینہ راہت قلب سینہ صاحب مرتر پسینہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا موقع دیا آپ تمام لوگوں کو جشن ملاد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو ناظرین اس کے معلوم ہے کہ ہر سال کی طرح امسال بے الحمدللہ ایم بی سی تیلیویشن لے آئی ہے آپ کے لیے کچھ مقصوص پروگرام مختلف انوانات سے مختلف علماء کرام جن میں شرکت کریں گے آج کا یہ پروگرام اس کا انوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خدبہ بہت اہم موضوع ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ اسے زیادہ پسند فرمائیں گے آئیے بزابطہ مجلس سعید کا آغاز کتاب اللہ ریب کچھن آیات مبارکہ کے تلاوت سے کرتے ہیں باغور و عدب سماعت کر کہ اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواہا ما انزلنا علیك القرآن لتشقا الا تذکرة لمن يخشا تنزیلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن وعلى العش استفا لہو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرہ فإن تجھر بالقول فإنه يعلم السر وأخفا اللہ لا إله إلا هو لہو الاسماء الحسنا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْتُ مُوسَىٰ اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعِلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عِلَى النَّارِ هُدًا فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَا يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عِلَيْكَ اِنَّكَ بِالْبَعْدِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُعُوحَىٰ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقْمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ صَدَقِ اللَّهِ عَظِيمِ خُتَوْبِ سَحَارَا جَلَوْا غَمْكِ مَهَارَا خُدَا کا ذِكْرِ کرِ ذِكْرِ مُسْطَفَىٰ نَا كَرِ ہمارے بِحُمْدِ ایسِ زَمِنِ خُدَا حَارَا قرآن مجید و فرقان حمید کے چند آیت مبارکہ سے ابھی آپ اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرما رہے تھے ناظرین دعا گوہو اللہ رب العزت ان آیتوں کے سننے کا فعو ہم سب کو عطا فرمائے آمین ثم آمین آج ہم آپ کو خاص پروگرام پیش کر رہے ہیں جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر وجو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وجو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے بالیقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیقِ باعثِ کائنات ہیں جن کی وجہ سے جن کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بنایا ہے ناظرین یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لئے ہر پہلو ہمارے لئے سبق آموز ہے نصیحت آمیز ہے ہمارے لئے مش علیہ راہ ہے جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پور بہر موقع پر ہم آپ کو آج تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی خطبہ پیش کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حج کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا یہ تاریخی خطبہ جو تمام اسلامی تعلیمات کا نیچوڑ بھی ہے بہت اہمیت کا حامل ہے بلیقین یہ خطبہ اپنے آپ میں بہت وسیع ہے مگر وقت کے لحاظ کرتے ہوئے اس تاریخ خطبے کے چند پہلو ہم آپ کے سامنے گوشت گزار کر آ رہے ہیں اور آج ناظرین اس تاریخ خطبے کے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کریں گے بغز ویجے کے پیر قدت علی شاہ مسجد کے خطیب و امام مفتی محمد علی دام برکات و مالیہ یہ تاریخ خطبہ مختلف انوانات مختلف موضوعات اس میں شامل ہیں جیسا کہ معاشرتی احکامات معاشی استلاحات سیاست سے متعلق ہدایات یا پھر دین سے متعلق ہدایات و خیرہ پیش خدمت ہے یہ تاریخ خطبہ اس کے چند پہلو بزبانی مفتی محمد علی دام برکات و مالیہ نحمده و نسلی و نسلیم على حبیبه الکریم اما بعد برادران ملت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات اگرامی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ اور ہر حصہ کائنات تک کے انسانوں کے لیے قابل تقلید اور رہنما ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت ہر نقل قابل عمل ہی نہیں بلکہ شمِ بزمِ ہدایت ہے حضور کا ہر فرمان مینارہِ نور ہے نبیِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے ہر مرحلے پر عالمِ انسانیت کے لیے نہایت ہی کامیاب و کامران پیغام اتا فرماتے ہیں آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں حضور کے فرامین حضور کے ارشادات یہ تو ہر موقع کے لحاظ سے قابلِ عمل ہی نہیں بلکہ واجب العمل اور ضروری العمل ہیں لیکن حضور کی ہدایات اور حضور کے ارشادات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہِ حجت البدا نہایت ہی معروف و مشہور ہے جس کا ایک ایک لفظ عالمِ انسانیت کے لیے نصیحت کا مینارِ نور ہے نبیِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر مجمع میں ہر بزم میں حاضرین کو نصیحت سے نباستے رہتے تھے لیکن یہ موقع اور یہ مرحلہ کچھ ایسا تھا کہ جس کی تیاری تقریباً ایک سال پہلے سے چل رہی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کئی حج ادا فرمائے لیکن جب آپ مدنی زندگی گزار رہے تھے تو آپ کی مدنی زندگی میں صرف ایک حج ہے وہ آپ کی زندگی کا آخری حج ہے اور اس حج کی تیاری کے لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں عالم اسلام میں باقاعدہ خبریں بھیج دی تھی اور لوگوں کو اس کی اطلاع دی گئی تھی اور سال بھر سے اس کی تیاری چل رہی تھی کہ تمام دیوانگانی رسول تمام فرزندانی توحید ہو سکے تو حج کے لیے پہنچیں اس لیے کہ اس سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائیں گے اور حضور حج میں شرکت فرمائیں گے اس خبر کو سن کر دیوانگانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرزندانی توحید عالم اسلام کے گوشے گوشے سے پہنچ رہے تھے یہاں تک کہ وہ وقت آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کی مصروفیات میں لگے مناسق حج ادا کیے اور اپنے دیوانوں کو کرائے اور پھر میدان عرفات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ جلیلہ ارشاد فرمایا یوں تو اس سفر میں حضور نے موقع بموقع مرحلہ بمرحلہ مسلمانوں کو ہدایات جاری فرمائی ہیں اور یہ مل کر کئی خطبے ہوتے ہیں جن کو خطبات حجت الودا کہا جاتا ہے لیکن ان میں زیادہ معروف و مشہور عرفات کے میدان کا خطبہ ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تشریف لائے صحابہ کرام کا تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ کرام کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر حضور کے قدموں میں موجود تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اسی مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنے کی کوششیں کی گئی تھی اور بحکم الہی آپ اس مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے آج اس مکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی تعداد تقریباً ڈیڑھ لاکھ ہے جو حضور کے ہر اشارے ہر فرمان پر قربان ہونے کو تیار ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے موقع بموقع ہدایات ان کو عطا فرماتے رہتے تھے لیکن آج حضور کو کچھ خاص باتیں کرنی تھیں اسی لئے سال بھر سے لوگوں کو جمع ہونے کی تلقی نہ ہو رہی تھی آج نبی ایک ونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خطاب فرمانا تھا اس لئے حضور نے تمام مجمع کو مخاطف فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس اسمعو قولی او لوگو میری بات سنو فَإِنِّي لَا أَرَانِي وَإِيَّاكُمْ أَنَّ جِتَمِعَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَبْدَمْ بَعْدْ عَامِي هَذَا مجھے لگتا ہے بلکہ نبی کے فرمان کا تو مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس مجلس میں میں اور تم آج کے بعد کبھی جمع نہ ہوں گے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا یہ خطاب الودائی خطاب ہے امت سے آخری ملاقات ہے اور اس ملاقات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کتنا درد تھا اور لوگ کس محویت اور کس ہماتن گوشی سے سماعت فرما رہے تھے اس کا نقشہ کھیچنا تو بڑا مشکل ہے خیر حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مخاطب کرنے کے بات ارشاد فرماتے ہیں کچھ نصیحت ہے کیونکہ حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیان امت کے سامنے آخری بیان ہوگا میری ملاقات آخری ملاقات ہے الودائی ملاقات ہے اس لحاظ سے حضور کے اس خطبے کو الودائی خطبہ کہا جاتا ہے یہ خطبہ حجت الودا کہا جاتا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر کچھ ایسی نصیحت اور ایسے فرامین اور ارشادات اتا فرمائے جو انسانیت کے لیے اخلاقی اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے اصول و قوانین کے اعتبار سے قلیدی اور بنیادی فرامین تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ان فرامین میں ارشاد فرمایا اگر پوری اسلام کو بتفصیل نہ دیکھتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو غور سے سن لیا جائے تو اسلام کی تمام تعلیمات کا ماحصل نچوڑ سمری ایکسٹریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبات کے اندر موجود ہیں نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ اس وقت رشاد فرمایا تھا جبکہ دنیا میں ابھی کوئی ایسی تہذیب وجود میں نہیں آئی تھی کوئی ایسا کلچر کوئی ایسا تمدن وجود میں نہیں آیا تھا جیسا تمدن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مصاوات انسانی کا تصور عطا فرمایا ایک وائلٹی آف ہومنیٹی کا تصور آپ نے عطا فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس ان اللہ یقور او لوگو سنو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یا ایوہ الناس انہ خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوب و قبائل لتعرفون اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے اندر خاندان کنب قبیلے بنائے ہیں اس لیے بنائے ہیں یہ کنب قبیلے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی شناخت رکھو ایک دوسرے کی پہچان رکھو یہ کنب قبیلے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے کو بلند رکھو بڑتری جتاؤ اونچہ پن جتاؤ ہم بڑے خاندان کے ہیں ہم بڑی برادری کے ہیں ہم بڑی ذات کے ہیں دوسرے لوگ ہم سے ادنا ہیں ہم سے عزت میں کمزور ہیں کنوے خاندان اس لیے نہیں بنائے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے خاندانوں کے بنانے کا مقصد یہ ہے لتعارفو تاکہ تمہیں ایک دوسری کی پہچان رہے شناقت رہے پہچاننے میں آسانی اور سہولت رہے یہ فلا ذات کا یہ فلا برادری کا یہ فلا خاندان کا شخص اس لیے کنوے قبیلے بنائے رب تبارک و تعالی کہ اس فرمان کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحتیں فرمائیں رب کریم یہاں پر آگے ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں اونچ نیچ کا فرق ذات برادری کے لحاظ سے نہیں ہے کنوے خاندان کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ تم میں جس کے اندر تقوی زیادہ ہے وہی اونچہ زیادہ ہے بلندی کا میعار تقوی ہے بلندی کا میعار خوف خداوندی ہے بلندی کا میعار دینداری ہے پرہزگاری ہے آلہ ذرفی ہے بلند اخلاقی ہے اونچے کردار والا ہونا ہے بلندی کا اخلاق شرافت ہے نجابت ہے انسانیت ہے یہ خوبیاں جس کے اندر جتنی زیادہ ہوں گی وہی انسان دوسرے انسانوں سے اتنا بلند ہوگا نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضور نے اس آیت کا نچوڑ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لہذا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں عرب والے کو غیر عرب والے پر کوئی فضیلت نہیں یا کسی غیر عرب والے کو عرب والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں یعنی کسی خاص ملک کا باشندہ ہونے کی وجہ سے کسی کو کوئی اولویت افضریت برتری نہیں ہے یا رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی انسان دوسرے انسانوں سے اونچا نہیں ہے اونچائی اگر کسی کو ثابت ہوگی تو اس کی خوبیوں کی بنیاد پر وہ خوبیاں جن کا تعلق انسانیت کی عالی قدروں سے ہوتا ہے اخلاق و کردار میں اونچا ہو شرافت و نجابت میں اونچا ہو تقوی و دینداری میں اونچا ہو اپنی زندگی کو اپنے رب کی مرضے کے مطابق گزارنے میں اونچا ہو تو وہ انسان اونچا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی مساوات کو ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا انسان سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں مٹی کی اندر خاک ساری ہوتی ہے مٹی کے اندر ملنساری کا جذبہ ہوتا ہے مٹی کے اندر فروتنی ہوتی ہے مٹی کے اندر آجزی ہوتی ہے مٹی میں غرور نہیں ہے گھمنڈ نہیں ہے نخوت نہیں ہے مٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا ملانے کا ملانے کا کمال موجود ہے مٹی جوڑتی ہے مٹی توڑتی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کہ تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے ہیں یہ سبق دیا ہے کہ تمہارے اندر غرور نہ ہو گھمنڈ نہ ہو نخوت نہ ہو بلکہ تمہارے اندر آجزی ہو انکساری ہو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا جذبہ ہو محبت ہو ملاوٹ ہو اور ایک دوسرے کے لیے فروتنی کا جذبہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے آپس میں حقوق کی ادائی کا بھی حکم ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے یا معشر قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونہا على رقابكم ویجیئوا الناس بالآخرة فلا اغنی عنكم من اللہ شیعہ observance of rights حقوق کی حفاظت کرنا مراتب کا لحاظ رکھنا کس کا کیا مقام ہے اس مقام کے لحاظ سے اس سے پیش آنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا اور لوگوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دنیا داری سے اور گناہوں سے بدکاریوں سے سیہکاریوں سے جرموں سے خطاؤں سے اپنی گردنوں کو بھاری لے کر آؤ جبکہ دوسرے لوگ آخرت کی نعمتیں اور نیکیوں کے خزانے لے کر آئیں سنو اگر تم ایسے آوگے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو یہ خطاب اس لیے فرمایا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے بزرگ بہت مشہور و معروف تھے یا بڑے بہادر تھے بڑے طاقتور تھے بڑے دولت والے تھے ان ساری خوبیوں کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی بخشش ہو جائے گی نہیں بلکہ وہ نیکیوں کا خزانہ لے کر آئیں گے تب آخرت میں وہ سرخرو ہوں گے نسلی تفاخر کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ فرمایا ایریڈکیشن آف ایتنکس ازم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا ورنہ اہلِ عرب کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں وہ اپنے خاندان کی وجہ سے اپنے کو بڑا برتر اور بالا سمجھا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا یا معشر قریش ان اللہ قد اذہب عنکم نخوت الجاہریہ وَتَعْزُّ مَحَا بِلْعَبَا اے قریشیو سنو اللہ تبارک وطالہ نے تمہاری جاہلیت والی نخوت اور غرور و گھمنڈ کو ملیہ میٹ کر دیا ہے اس کو خاک میں ملا دیا ہے باپ داداؤں کے نام کی وجہ سے جو تم اپنی بلندیاں شمار کر آیا کرتے تھے اللہ تبارک وطالہ نے اس کو مٹا دیا ہے اپنے باپ داداؤں اور آباؤ اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کر کے تم اپنی بلندیوں کا اظہار کیا کرتے تھے رب کریم نے ان ساری چیزوں کا نام و نشان مٹا دیا ہے اب اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی کا حق دیا رائٹ آف لائف حضور نے عطا فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس اے لوگو سنو تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی کسی کا خون کرے کسی کا مرر کرے کسی کو قتل کرے اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہیں کوئی امیر کسی غریب کا مال نہیں چھینے گا کوئی طاقتور کسی غریب کا مال نہیں چھینے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَارَازَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری عزتیں ایک دوسرے کو پر حرام کر دی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کی عزت اچھا لے کوئی دولت مند کوئی بہادر کوئی دنیا میں اونچے منصب اور اہدے والا کسی غریب کی عزت کو خاک میں نہیں ملا سکتا جہاں مالداروں اور چودریوں کی عزت کی حفاظت کی جائے گی وہیں پر غریبوں ناداروں مفلسوں کنگالوں کی عزت کی بھی حفاظت کی جائے گی یہاں تک کہ قیامت تک تم سب کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرو ایسے ہی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے ایسے ہی مالوں کی حفاظت کرنی ہے ایسے ہی جانوں کی حفاظت کرنی ہے جیسے کہ تم آج کے دن کی حفاظت عزت کر رہے ہو طرح تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنو یہ جو میں نے نصیحتیں کر دی ہیں ان کو اپنے دامنوں میں سمیٹ لو دلوں کے دامنوں میں سجا کر رکھ لو اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میں تم گمراہ ہو کر پلٹ جاؤ اور پھر ایسا کرو کہ تم میں کا ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگے ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے یہ نہیں ہونا چاہیے جو نصیحتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کو اپنی گانٹ پر باندھ لو اور ان پر عمل کر کے زندگی گزارو ایک اچھے معاشرے کے لیے ایک صالح سوسائٹی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر مالوں کا تحفظ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یعنی لائٹ آف پروپرٹی کے معاملے میں ارشاد فرمایا فمن کانت عندہ امانت فلیؤددہا الہ من اعتمنہ علیہا امانتیں جو ایک دوسرے کو سونپی جاتی ہیں ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور جس نے امانت دی ہے اس کا مال پوری حفاظت کے ساتھ واپس کرنا ضروری ہے امانتوں میں خیانتیں نہ ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ ودیعاتوں کو تباہ و برباد نہ کیا جائے افراد معاشرہ کا حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رائٹ آف سوسائٹی میمبرز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرما ایوہ النوس کلو مسلمین اخو المسلم وین المسلمین اخوان اے لوگوں سنو تمہاری سوسائٹی کا ہر میمبر ہر فرد تمہارا بھائی ہے تمہا پس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کے کمزور طبقے کا لحاظ فرماتے ہوئے یعنی لائٹ آف ورکرس کو ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو انہیں وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو وہی پہناو جو تم پہنتے ہو وقت میں گنجائش کم ہے حضور کے اس طرح کے پرنسیحت ارشادات اور مباعث ان خطبات میں اور بھی بہت سارے موجود ہیں لیکن ہم اسی پر اتفاہ کرتے ہیں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے رب کریم سے دعا ہے کہ خداوند قدوس ان فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یا پھر حجت الویدہ کا خطبہ ابھی آپ اس کے چند پہلو بلکہ اس کے چند پہلو پر نظر ڈال رہے تھے اس کے چند پہلو پر روشنی ڈال رہے تھے بزویجے کی پھر قدرت علی شاہ مسجد کی خطیب امام مفتی محمد علی دعواند برکاتہ مالیہ امید کرتے ہیں کہ اسے آپ نے پسند فرمایا ہوگا ہم آپ کو بتا دیں کہ وقت کے لحاظ کے مطابق اس پر زیادہ روشنی نہ ڈال جا سکی مگر انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے اس پر دفصلی گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے ناظرین جشن ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتنی یہ خاص پروگرامی ہم پر اختتام کو پہنچ رہا ہے آج کا ہمارا عنوان رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ان اشار کے ساتھ ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیوہ کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو جشن ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک دعا میں یاد کریں رہے چمنٹ و پھول کھلیں گے رہے زندگی دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا یا صلی وسلم دائمان آبادا على حبيبك خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائمان آبادا على حبيبك خیر الخلق كلهم یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم 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 حبیب سلام علیکم سلام علیکم تو پھر منس ملک یا سیدی یا محمد صلو علیه شافی الامر بذکر الرسول تشحاذ الهمر یا ربی بجاه نبی آزیح الغمر یا ربی بجاه نبی آزیح الغمر قمارون 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 سیدن النبی قمارون وجمیل 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 سیدن النبی وجمیل محمد نبینا بنور و هدینا من مکہ حبیب نور سطا المدینہ مل صل صلاتو ادحل لب صفاتو یا بخط لف دلو ماشی اشفال افما ماتو سلیانا محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیبی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ 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 پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سبرانہ نور کا محمد سیدو کونین واسقا لین محمد 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 سیدو کونین واسقا لین والفریقین من ورب وامل عجامی مولای صلی وسلم نایمانا بانا لعلا حبیب مکا خیر الخلق قرول لیمی مولای صلی وسلم نایمانا بانا لعلا حبیب مولای صلی وسلم نایمانا بانا لعلا حبیب